اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو شاہِ عالم مقصودی بلوگز اور آج میں آیا ہوا ہوں خٹیمہ کے پاس میں مقران کی درگاہ پر یہ درگاہ ہے حضرت سید قبلہ کالو میہ رحمت اللہ علیہ کی جو کی خٹیمہ سے آپ جب لویہ ہیٹ کے لیے جاتے ہیں اس سیڈ میں آپ کو یہ ایک نیٹ پیچھے روڈ دکھ رہا ہوگا یہ لویہ ہیٹ والا خٹیمہ سے جب آپ لویہ ہیٹ جائیں گے تو راستے میں یہ درگاہ پڑتی ہے اور یہ اس سائیڈ میں دیکھئے آپ ادھر سارا کافی جو ہے بڑا جنگل ہے اس میں بہت سارے شیر ہیں اس جنگل میں کافی ٹائگر جو ہیں گورنمنٹ کے دوارہ چھوڑے گئے ہیں اور اس درگاہ پر بھی سنائے مہنے کے شیر بغیرہ آتے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں جنگل میں ہی ہے شاید ابھی تو خیر یہ پیچھے بستی بغیرہ بن گئی ہے لیکن پہلے تو یہاں پر جنگل ہی ہوگا اور کافی زیادہ پرانی درگاہ ہے تو آج میں آپ کو اس درگاہ کی زیارت کرانے والا ہوں اور یہ شاید برابر سے ایک ندی بھی گئی ہے یہاں پر تو وہ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں حضرت قبلہ سید قالمیہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی موسیقی 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 تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنا زیادہ خوبصورت نظارہ ہے اس درگاہ شریف کا اور یہاں پر بہت ہی بھاری عرص سرکار کا منایا جاتا ہے لیکن فلال یہاں پر کوئی ہے نہیں جس سے میں جانکاری لوں حضرت کے بارے میں لیکن آپ جو ہے زیارت کریے اور کبھی بھی اگر آپ خٹیما آئیں تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری ضرور دیں لوئیہ ہیٹ کے لیے خٹیما سے آپ پوچھیں کہ لوئیہ ہیٹ جانا ہے لوئیہ ہیٹ جب آپ جائیں گے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے خٹیما کی تو آپ جب لوئیہ ہیٹ جائیں گے تو راستے میں یہ درگا پڑے گی مقران کی درگا اور یہ برابر میں یہ نہر چل رہی ہے ندی بغیرہ جس میں پانی کھال نہیں ہے اور یہاں پر جو میں نے بتایا تھا آپ کو کافی جادہ یہاں پر بہت زیادہ شیر ہیں ٹائگر ہیں یہاں پر گورمنٹ کے جریعے جو یہاں پر چھوڑے گئے ہیں تاکہ کوئی جنگل کو نقصان بغیرہ نہ پہنچائے اور اس درگا پر جو ہے شیر سائد آتا بھی ہے لیکن یہاں پر جو مضابر بغیرہ ہیں درگا کے انہیں کوئی بھی نقصان شیر بلکل بھی نہیں پہنچاتا ہے دیکھیں اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ کہاں جنگل میں سرکار نے اپنا بصیرہ فرمایا ہے دیکھیں دوستو اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیر جرور کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شاہ عالم مقصودی بلوکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ